اسلام علیکم ایکسپوزٹ کے ساتھ میں ہوں مدیہ اقبال ناظرین گزشتہ کچھ وقت سے کاشانہ ہومز کو لے کر ایک خبر جو کہ سب کی نظروں سے گزری اور اس پر کافی تفسرے بھی کیے گئے پروگرامز بھی کیے گئے ظاہر ہے بنتا بھی تھا یہ تفسرے کرنا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ایک ایسا ادارہ جہاں معصوم بے آسرا بچیاں پناہ لیتی ہیں اس ادارے کے بارے میں ایسی خبریں باہر آنا کسی طور طریقے سے درست نہیں تھی یقینا آپ کے دماغ میں بھی اس حوالے سے بہت سے سوال ہوں گے اور اسی لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں کوشش کروں گی کہ وہ ان تمام تر سوال جو آپ کے ذہن میں ان سوالوں کا جواب دوں جیسا کہ پہلا سوال کاشانہ شلٹر ہوم کس چیز کا ادارہ ہے دوسرا کیا واقعی کاشانہ ہوم جسم فروشی کی اڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور نمبر تین وہ کون سی شخصیات ہیں جو ان تمام تر الزامات میں ملاوث ہیں اور کیا وہ الزامات سچ بھی ہیں اور چوتھا سوال ہے کہ جو سوشل ویلفیر پنجاب ہے وہ اپنے کالے کرتود پر کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پانچ سوال جو کہ سب سے اہم سوال ہے اور اس حوالے میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی جو کہ ایک تحقیقاتی ریپورٹ کے بارے میں ہے وہ ریپورٹ جو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو دی گئی ہے اس میں کیا ان کشافات سامنے آئے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ کاشانہ ہوم کیا ہے کاشانہ ہوم جی گرین ٹاؤن لاہور میں یتیم اور بے آسرا بچیوں کے لیے موجود ایک شلٹر ہوم ہے اور یہ کوئی ادارہ نیا ادارہ نہیں ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس ادارے کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے بلکہ یہ ادارہ ستر کی دہائی سے کام ہے اور اس ادارے میں اس وقت بھی ستاون کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں یتیم بچیوں کے لیے اس ادارے میں فقط انگریزی میڈیم سکول کی سہولت نہیں ہے بلکہ ان بچیوں کے لیے وہاں پر دینی تعلیم تربیت کا بھی بہترین انتظام موجود ہے مطلب بچیوں کو سب سہولیات وغیرہ ملتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادارہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کئی دہائیاں ہیں اس ادارے کے پیچھے یہ ادارہ یتیم بچوں کے لیے جو ہے ایک پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر ان کو بہترین گھر جیسا ماحول بھی فرام کیا جاتا ہے لیکن اچانک سے اب یہ ادارہ شدید الزامات کی ضد میں رہا اور ان الزام میں حیران کن بات جو سامنے آئی تھی ناظرین وہ یہ تھی کہ الزام لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کاشانہ ویل فیر ہوم کی جو سابق سپریٹنڈنٹ تھی افشان لطیف صاحبہ وہ تھی ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ پنجاب حکومت کے روان برس جولائی میں ایک صوبائی وزیر جن کا نام میں آپ کو آگے جل کے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ صوبائی وزیر کون تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ صوبائی وزیر نے اپنی کوہش کا یہ اظہار کیا کہ کاشانہ شیلٹر ہوم جو ہے اس میں پانچ مرلے پر تین منزلہ فلیٹس بناتے ہیں اور ان بچیوں کی وہاں شادیاں کرتے ہیں اور ان کو رہائش بھی وہی دیتے ہیں یعنی کیونکہ ان کی رہائش اب وہاں رکھ دی جائے گی شادی ہونے کے بعد دیکھنے میں تو ناظرین بظاہری اقدام کاسا اچھا لگتا ہے لیکن افشان لطیف کہتی ہے ان کا اس پر مزید کہنا تھا پہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا کیا وہ نہ صرف کم عمر یتیم لڑکیوں کے صوبائی وزیر کے من پسند افراد کے ساتھ شادی جو تھی اس کے خلاف تین وہ کہتی تھی کہ یہ درست اقدام نہیں ہے بلکہ یتیم خانے میں کمرے تیار کیے جائیں جہاں پر لڑکیاں مردوں کے ساتھ قیام کریں افشان کو ان تمام تر صورتحال اور یہ تمام تر جو مطالبے تھے جو ان کے نزدی کے ایک صوبائی وزیر کے جانب سے سامنے آئے اس تمام تر صورتحال پر اعتراض تھا وہ اس اقدام کے حق میں نہیں تھی افشان لطیف نے اس تجویز کو نا پسند کرتے ہوئے اس ادارے کو مینڈٹ کے خلاف جو تھا وہ سمجھا اور بارہ جولائی تاریخ بتائی جاتی ہے یعنی کہ اسی سال دوہزار انیس میں بارہ جولائی کو انہوں نے وزیراعظم چیف جسٹس اور وزیراعالہ کو ایک باقاعدہ طور پر تحریری شکایت کی تھی اور لیکن یہ شکایت کا ناظرین نتیجہ کیا نکلا کہ پنجاب حکومت بجائے اس معاملے پر اصل مجرموں کے خلاف کاروائی کرتی بلکہ الٹا 16 اغسط کو اگلے ہی مہینے افسان کو پہلے مواطل کیا اور پھر پولیس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار بھی کروا دیا گیا اب کچھ بات کرتے ہیں اس پر کے الزام کس پر لگایا جا رہا تھا میں یہاں پر اونسی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ جس سبائی وزیر کا نام میں نے نہیں بتایا تھا وہ نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے کاشانہ ویل فیر ہوم کے سابق سوپیٹینڈر افشار اتیف کاشانہ شیلٹر ہوم کے جسم فروشی کے اڈے میں تبدیل کرنے کا الزام جو ہے وہ سبائی وزیر اجمل چیمہ پر لگاتی ہیں اب یہ سوال تھا کہ کیا افشار لطیف کے الزامات میں کوئی حقیقت تھی یا نہیں یہ ایک اور سوال ہے اس پر بھی میں آگے جا کے بات کروں گی ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں اس رویہ اور رد عمل کے حوالے سے جو پنجاب حکومت اور سوشل ویل فیر پنجاب کے اس تمام معاملے پر سامنے آیا ہے کہ کس طرح کا رویہ اپنایا کیا وہ رویہ اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا تو ہے کالا ہے یا یہ کہا جائے کہ ساری دال ہی کالی ہے کیونکہ ایسی ایسی ویڈیو سامنے آئیں جن میں کاشانہ ہومز کی بچیوں نے خود اعتراف کیا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ خود سب کچھ بتا رہی تھی لیکن ان تمام ترباتوں کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے عملی اقدامات جو تھے وہ دیکھنے کو نہیں ملے اور دوسری جانب اپنے دفاع میں اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ جب وہ وزیر سوشل ویلفر تھے تو انہوں نے افسان لطیب کے خلاف فنڈز کے غلط استعمال کی انکوائری شروع کی تھی اور اسی کے پیش نظر اب جو ہیں افسان ان پر یہ الزام لگا رہی ہیں لیکن ناظرین دیکھنے والے سمجھنے والے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر افسان لطیب فنڈز کا غلط استعمال کر رہی تھی انکوائری کے الزام تھے اور اسی کے سبب وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی تو وہ یہ شور اس وقت مچاتی جب ان کے خلاف یہ انکوائری ہوئی تھی اس انکوائری کا آگاز ہوا تھا دوسری بات جو یہاں پر دماغ میں آتی ہے وہ کہ آتی ہے کہ اگر افسان لطیب کے خلاف اجمل وزیر نے فنڈز سے متعلق کوئی انکوائری کاروائی کی تھی تو اس کی ریپورٹ کہاں گئی وہ ریپورٹ ابھی تک منظریان پر کیوں نہ آسکی اور ناظرین سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کاشانہ شیلٹر ہوم اور پنجاب حکومت پر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں ایسے میں پنجاب حکومت اور سوشل ویلفر کو تو چاہیے تھا کہ جب جس دن افسان لطیب صاحبہ کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے اسی روز میڈیا کو سامنے لے کر آتے وہ بچیاں جو وہاں پر رہ رہی تھی اس کو میڈیا کو ان تک رسائی دی جاتی میڈیا کے نمائندے خود بچیوں سے بات کرتے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا لیکن اب اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس محکمے نے میڈیا کو ادارے تک رسائی نہیں دی ان پر پابندی لگا دی ایسے میں اگر حکام درست ہوں تو وہ لڑکیوں کو میڈیا سے کیوں ملنے نہیں دے رہے ایک جانب ادارے نے میڈیا پر پابندی لگائی تو دوسری جانب ادارے کے مکمل سٹاف کو تبدیل کر دیا گیا جی بلکل یہ ایک خاصا ایک ایسا اقدام ہے جس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا وہاں کے سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ جمادار تک کو تبدیل کر دیا گیا کیا تمام سٹاف کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ کاشانہ سیلٹر میں ہونے والے واقعات جو وہاں پر دیکھتے رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ کسی کو نہ بتائیں اور وہ آخری سوال جس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی وہ ہے اس ریپورٹ کے بارے میں جو کہ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے ناظرین پر ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کاشانہ سکینڈل میں نامزد سابق صوبائی وزیر اجمل چیما کو کلیئر قرار دے دیا گیا تحقیقاتی ٹیم نے کہا ہے کاشانہ میں بچیوں سے زیادتی جو الزامات سامنے آئے تھے وہ سرے سے غلط ہیں بے بنیاد ہیں افشان عطیف کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد نکلے ہیں اور سی ایم آئی ٹی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کی گئی ہیں اور بچیوں سے زیادتی ہوئی ہے بچیوں کے ساتھ یا یہ نہیں اس کے جو ثبوت ہیں وہ ہی نہیں ملے ریپورٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کو آگاہ کر دیا ہے یعنی کہ یہ کہا جائے کہ اس فرسودہ نظام کو جنگل کا قانون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ تمام تر ثبوت سامنے تھے بچیوں کے بیانات سامنے تھے لیکن عمران کان صاحب جو کہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہم بنائیں گے یہ تبدیلی لے کے آئے گے ان کی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ان کے لادلے وزیر عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ دیکھتے ہی وزیر جو ہیں سابق وزیر صوبائی وزیر رہ چکے ہیں اجمل سیما ان کو کلین چٹ دے دی ہے تمام تر ثبوتوں کے باوجود اور یہ کلین چٹ دینا ان کی جانب سے انصاف کے موہ پر ایک تماشا جڑ دینے کے برابر ہے اور بنجاب حکومت کی جانب سے اس تمام معاملے پر خاموشی جو ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہے اور میں یہاں خاتون اول جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ خدارہ آپ ہی اس معاملے کو دیکھیں آپ نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ آپ یتیم بچوں اور بچیوں کے حوالے سے اقدامات کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں آپ جلائی میں گئی بھی تھی یتیم کانے میں آپ یتیم کانے میں وہاں پہ گئی تھی آپ نے وہاں جا کہ آپ لوگوں سے ملی تھی بچوں سے ملی تھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے اب آپ اگر آپ سچ میں چاہتی ہیں یتیم بچوں کا بھلا ہو کاشانہ کو دورہ کریں یتیم بچوں سے ملاقاتیں کریں اور وہاں جا کے جو ان کے لیے محفوظ ماحول ہے وہ دینے کے لیے اقدامات کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں